کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے پوری دنیا اس کی زد میں آ رہی ہے اور خدشات بڑھ گئے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی وقت کرونا وائرس رپورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اب ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان چاروں طرف سے اس وقت کرونا وائرس کے خطرے میں گھر گیا ہے پاکستان کے تمام پڑوسی ممالک کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں چین کے بعد بھارت ایران اور افغانستان ہر جگہ کرونا وائرس رپورٹ ہو چکا ہے اور یہ وہ تمام ممالک ہے جن کی سردیں پاکستان سے ملتی ہیں صرف آج ہی کے دن افغانستان ایراک کوئیت امان اور بہرین میں کرونا وائرس پھیلنے کی خبر سامنے آئی ہے اور اب صرف اب رپورٹ ہونے تک یہ بات محدود نہیں رہ گئی ہے ہلاکتوں میں تیزی آ گئی ہے اور پاکستان کے پڑوسی ملک ایران میں اس وقت ایک بہران پیدا ہو چکا ہے عالمی میڈیا کے مطابق ایران میں اب تک کرونا وائرس سے پچاس ہلاکتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں اور انظام لگ رہا ہے کہ ایران ہلاکتوں کی تعداد کو چھپا رہا ہے مبسرین کا خیال ہے کہ چین کے بعد ایران میں بھی کرونا وائرس کا سب سے بڑا آؤٹ بریک ہو سکتا ہے خود ایران کے قانون ساس کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کو لے کر ایک دوسرے پر انظامات آئیت کر رہے ہیں ایران کے محکمہ سہت کا کہنا ہے کہ اب تک ملک میں 68 کرونا وائرس کے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ صرف بارہ ہلاکتیں ریکارڈ ہوئی ہیں لیکن آج ہی کے دن ایرانی شہر قم سے تعلق رکھنے والے رکنے پارلیمنٹ احمد امیر آبادی نے ایرانی حکومت پر اعداد و شمار چھپانے کا الزام لگاتے ہوئے بیان دیا کہ صرف قم میں کرونا وائرس سے پچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں لیکن ایران کے نائب وزیر سہت نے ان ریپورٹس کو مصرد کر دیا ہے ایرانی حکومت کی جانب سے وضاحت کے باوجود ایران پر کورپ کا الزام لگ رہا ہے معلومات چھپانے کا الزام لگ رہا ہے اور اگر یہ معلومات دنوں ثابت ہوتی ہیں کہ کرونا وائرس سے صرف ایرانی شہر قم میں پچاس ہلاکتیں ریکارڈ ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایران میں متاثرہ لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے یہی الزام چین پر لگتا رہا ہے کہ وہ تعداد چھپا رہا ہے اس سے پہلے اس نے امرجنسی میں چیزوں سے صحیح طریقہ سے نہیں نمٹا ایران پر بھی اب یہی الزام لگ رہا ہے ایران میں اس وقت امرجنسی کی صورتحال ہے ایران نے تہران سمیت اپنے چودہ صوبوں کے اندر ایک ہفتے کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے کئی پاکستانی اس وقت ایران میں فسے ہوئے ہیں آمد و رفس کا سلسلہ رک گیا ہے پاکستان نے لوگوں کو طبی معاینے کے لیے چودہ دن تک آئیسولیشن وارڈ میں رکھنے کا آغاز کر دیا ہے اور یہ آغاز ایران میں جانے والے پاکستانی ظاہرین سے کیا گیا ہے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے دو سو سے زائد لوگوں کو ایران کے ساتھ سرحد میں آئیسولیشن وارڈ پر رکھ دیا ہے اور یہ لوگ چودہ دن کی مدد پوری کرنے کے بعد ہی اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو سکیں گے دوسری طرف اس وقت ایران پر عالمی پابندیاں لگی ہوئی ہیں امریکہ کی طرف سے پہلے ہی ایران پر پابندیاں تھی جبکہ گزشتہ دنوں ایف ایٹی ایف کی جانب سے ایران کو جو بلیک لیس تھا اس کو برقرار رکھا گیا ہے ایران ویسے ہی اس بات کو گلا کر رہا ہے بلوچستان حکومت نے ایران سے ملنے والی اپنی تمام سرحدوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن کیا صرف اس قسم کے اقدامات لینے سے خطرات تل جائیں گے بلوچستان میں اگر کسی طرح کرونا وائرس کا اوٹ بریک ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں صحت سے متعلق بلوچستان کی صورتحال ویسے ہی بہت خراب ہے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سپتال تک موجود نہیں ہیں تو ایسی کسی ہنگامی صورتحال پر کیسے پاکابو پایا جائے گا کیونکہ بلوچستان کے کئی علاقوں کی سرحد ایران سے ملتی ہے کچھ جگہوں پر غیر قانونی طور پر سمگلنگ ہوتی رہتی ہے نو سو کلومیٹر کی سرحد ہے غیر قانونی طور پر لوگوں کی عام دورفظ ہوتی رہتی ہے اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے اس پورے معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے بلوچستان کی حکومت کی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر زفر مرزا معاملے خوصی وزیراعظم برائے سہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ موجودہ صورتحال یہی ہے کہ پاکستان سے متعلق خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ کئی ترقیافتہ ممالک اس وائرس کو روکنے میں اس طراب کا شکار ہو گئے ہیں ہر طرف افراد تفریح کی صورتحال ہے جنوبی کوریا اور رٹلی دو حالیہ وہ ممالک ہیں جہاں کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے خدشات نے جنم لے لیا ہے چین کے بعد سب سے زیادہ کیسز اس وقت جنوبی کوریا میں دیکھنے میں آئے ہیں آٹھ سو سے زیادہ لوگ جنوبی کوریا میں کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اب تک جنوبی کوریا میں ساتھ ہلاکتیں بھی ہو چکے ہیں جبکہ جنوبی کوریا کے صدر نے ملک کو ریڈ الٹ پر رکھ دیا ہے انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وائرس کو روکنے کے لیے وہ اہم شہروں کا لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں شہریوں کو محصور کر سکتے ہیں چین سے ابرنے والے اس بہران نے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کرونا وائرس سے ایشیا کے بعد یورپ میں جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک نظر آ رہا ہے وہ اٹلی ہے جہاں دو سو سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اب تک اٹلی سے ساتھ ہلاکتوں کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں اٹلی نے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے جارہانہ رد عمل کا آغاز کر دیا ہے دس چھوٹے بڑے شہروں کے اندر تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو اٹلی نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے ہر ممکنہ کوشش کی جاری ہے کہ وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے مگر ہر گزرتے وقت کے ساتھ وائرس پھیلتا جارہا ہے جبکہ سنجیدہ بات یہ ہے کہ اٹلی میں بھی کئی پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں دوسری طرف چین میں اس وقت مکمل افراد افری ہے چینی حکومت کشمہ کشمہ مبضلہ نظر آ رہی ہے آج چین کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ وہان شہر میں اپنے لاک ڈاؤن میں نرمی لے کر آئے گا جہاں ایک کروڑ سے زائد لوگ گھروں میں گزشتہ ایک ماہ سے محصور ہیں لیکن چین کی حکومت کچھ دیر بعد ہی اچانک اپنی اس فیصلے سے دستوردار ہو گئے آج ابتدا میں وہان شہر کی انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ وہان شہر میں رہنے والے جو غیر رہائشی لوگ ہیں جو سہت مند ہیں انہیں واپس جانے کی جازت ہے لیکن کچھ دیر بعد ہی چین کی حکومت نے اپنے اس بیان کو واپس لے لیا اور نیا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ چین کی ٹاپ لیڈرشپ کے بغر کیا گیا تھا جس کی وجہ سے چین میں ایک دفعہ پھر غم و غصے کی لہر اٹھی اور چینی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس بہران کو لے کر کشمکش اور کنفیوجن کا شکار ہے شروع سے کشمکش اور کنفیوجن کا شکار ہے اور معاملے کو قابو نہیں کر پا رہی ہے پوری دنیا میں اس وقت الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے ماہرین خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کو عالمی بابا کے طور پر روکنے کے لیے جو وقت ہے وہ گزرتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو کرونا وائرس سے متعلق خبریں آئی ہیں اس سے پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے یورپ، ایشیا، مشرق مستقہ کے کئی ممالک کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں اور اب تک کوئی اچھی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے چھبیس سو ہلاکتیں ہو چکی ہیں زیادہ در ہلاکتیں چین میں ہوئی ہیں اب دوسرے ممالک سے ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں نہ علاج مل رہا ہے نہ ہی وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے چین سمیت کئی ممالک کی معیشتیں دعو پر لگی ہوئی ہیں کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے آج ایشیا، یورپ اور امریکہ کی سٹاک مارکٹس میں شدید مندی دیکھنے میں آئی آج پاکستان میں سٹاک مارکٹ میں گیارہ سو پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس آ سکتا ہے دنیا بھر میں اس کی بابا بھیل سکتی ہے بابای سٹاک چین میں آٹھ سو پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی امریکہ کے ڈاؤ جانس انڈیکس کا آغاز ہی نو سو پوائنٹس کی کمی کے ساتھ ہوا آج سٹاک مارکٹس میں پوری دنیا میں بلڈ بات دیکھا گیا اور آج تیل کی قیمتوں میں افتدائی میں چار فیصد کی کمی دیکھی گئی اور یہ چھپن ڈالر فی بیرل کی سطح پر آگئی کیونکہ خدشات ہیں کہ دنیا بھر کی معیشتیں کرونا وائرس کی وجہ سے نیچے جائیں گی جس سے ڈیمانڈ نیچے جائیں گی صرف یہ ہی نہیں دنیا کی ایر لائن انڈسٹری بھی اس سال تیس ارب ڈالر کے نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں سفر اور ٹورزم میں کمی آئے گی سرمایہ کار جو پہلے مطمئن تھے کہ کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں وہ عارضی ہوں گے مگر جیسے جیسے کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے سرمایہ کار بھی مکمل افرا تفریقہ شکار ہو گئے ہیں خدا ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کی وجہ سے عالمی معیشت کی جو ترقی ہے اس میں کمی آئے گی ساتھ ہی چین کی جو ترقی ہے اس میں اشاریہ چار فیصد تک کمی آ سکتی ہے کرونا وائرس سے متعلق خشات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بیان جاری کیا کہ دنیا کو خود ایک ممکنہ عالمی دباؤ کے لیے تیار رکھنا چاہیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک اہم بیان آیا ہے کیونکہ اب تک کرونا وائرس کو عالمی دباؤ کی وبا کی حیثیت نہیں تھی عالمی دباؤ بڑھتا جارہا تھا مگر وبا کی حیثیت نہیں دی گئی تھی مگر اس طریقے سے کرونا وائرس پھیلتا جارہا ہے اس پر خود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ ایک ممکنہ عالمی وبا کو روکنے کے لیے تمام ممالک کو پوری کوشش کرنا ہوگی